اس پانچ منٹ کی ویڈیو کو پوری دیکھیں میرے لئے نہیں اپنے لئے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ بھی ان کروڑوں لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو آن لائن ارننگ کر رہے ہیں دوستو میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن احمد سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے ارننگ کرنے سے مطلب پیسہ کمانے سے ایسا کیا ہے جو آپ کو ارننگ نہیں کرنے دیتا ابھی آپ نے غور کیا جی ہیں دوستو تھوڑا سا غور کریں آپ کو بھی سمجھا جائے گی کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ آن لائن ارننگ نہیں کر پاتے اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے کہ آپ کام نہیں کر پاتے اب آپ کام کیوں نہیں کر پاتے یہ جاننا بھی ضروری ہے تو آج ہم پہلے یہی جانیں گے اور اس کے بعد اس کا حل بھی نکالیں گے اور کچھ ایسی باتیں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی اور خود میں نے آزمایا ان کو اور میں ان میں کامیاب بھی رہا وہ سب باتیں آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا ہمیں کام کرنے سے رکھتی ہیں سوشل میڈیا ایپس جتنے بھی ایپس ہیں فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب کوئی بھی ایپ لے لو آپ اس پر آپ اگر چلے جاتے ہو آپ کی چھے چھے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں کہ منٹو کے ساتھ سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پوری رات گزر جاتی ہے اور آپ کام ہی نہیں کر پاتے اور یہی وجہ ہے کہ چھے چھے گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم کام نہیں کر پاتے اور جب ہم کام نہیں کر پاتے تو ہمیں ہرننگ بھی نہیں ہوتی اس چیز سے نکلنا ہوتا ہے کبھی آپ غور کر کے دیکھیں دوستو اگر آپ دن میں ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ آپ جب بھی فری ہوتے ہیں رات کو دس بجے یا نو بجے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو جس کام کے لئے آپ ایمازون پر کام کرتے ہو اگر یوٹیوب پر انسٹاگرام کے سی بھی پلیٹ فارم پر آپ کام کر رہے ہو تو آپ ایک گھنٹہ اس کو دس سے یارہ تک آپ اس کام کو کریں باقی ایپس کو بند رکھیں ایک گھنٹہ اگر آپ اس کام کو کرتے رہتے ہو اور اگر آپ نے یہ پچھلے ایک سال سے آپ یہ کرتے آ رہے ہو ایک سال پہلے آپ نے یہ سب سٹارٹ کیا ہوئے ایک گھنٹہ رات کو آپ اپنے کام کو دوس کے علاوہ پھر بلکل آپ پوری رات اگر آپ سوچل میڈیا ایپس یوز کرنا چاہتے ہیں آپ میسنجر وغیرہ فیس بوک جو بھی ہیں وہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل ان کو یوز کریں لیکن ایک گھنٹہ اگر آپ پچھلے ایک سال سے اپنے کام کو دیتے آ رہے ہوتے ہیں پچھلے ایک سال سے اگر اس وقت ایک گھنٹے کو گنا جائے تو تین سو پینسٹھ گھنٹے بن جاتے ہیں اس تو تین سو پینسٹھ گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اور اس کام کو اتنا لمبا ٹائم دینا تین سو پینسٹھ گھنٹے آپ دے سکتے تھے اگر آپ ایک گھنٹہ جن میں اپنے کام کو دیتے اور ایک گھنٹہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ دو گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تین سو پینسٹھ کو ڈبل کر لیں اسی چیز کو اگر آپ سیلیک کرتے ہیں میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ یوٹیوب بغیرہ ان کو چھوڑتا اگر آپ ایمازون پر کام کریں ایمازون سب سے بہتر ہے ایمازون پر اچھی ہرننگ پر ہوتی ہے اور ایمازون جلد سے جلد آپ کو ریزلٹ دیتا ہے میں سمجھتا ہوں باقی چیزوں سے ایمازون بہتر ہے اگر آپ ایمازون پر کام کرتے ہو تو آپ کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ ابھی سے اس چیز کو سٹارٹ نہیں کرتے ہو تو ایک سال بعد بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کرنے کے لئے پھر آپ کو ایک سال بعد ہی چیز کرنے پڑے گی ایک سال بعد جب دنیا پتا نہیں کہاں سے کام پہنچ جائے گی اور آپ بہت لیٹ ہو جاؤ گے دوستو تو اس لئے آپ کو کم سے کم اپنے دن میں سے اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ اس کام کے لیے نکالنا چاہیے وہ پھر آپ خود چون سکتے ہو اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو آپ ایمازون پر ہی کام کرو جو سب سے بہتر ہے اور کوئی بھی کام ہے آن لائن دوستو جب تک آپ کو ٹائم نہیں دوگے وہ نہیں ہو سکتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں ہم نے سٹارٹ لیا اور کل کو ہمیں ارننگ سٹارٹ ہو جائے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے کہ آپ ایک دن میں کام کر کے آپ کم آسکتے ہو نہیں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ ایک ایک گھنٹہ ہی اپنے کام کو دو یہ ایک ایک گھنٹہ ہی آنے والے ایک سال میں تین سو پینسٹ گھنٹے بن جائیں گے اور تین سو پینسٹ گھنٹے بہت لنبا ٹائم ہوتا ہے آپ کو لوگ بتا سکتے ہیں لیکن آپ کی جگہ پہ آ کر کام کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ ایمازون پر ہی کام کریں آپ کسی بھی چیز کو چن سکتے ہیں انسٹاگرام کو یوٹیوب کو کسی بھی ارننگ جن پر ارننگز ہوتی ہیں یوٹیوب پر بھی ہوتی ہے انسٹاگرام فیس بوک کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو ارننگز ہوں گی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیس بوک پر بہتر ہو آپ کو فیس بوک کی اچھی نالج ہے آپ فیس بوک کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہو تو آپ فیس بوک پر کام کرو ضرور نہیں آپ ایمازون پر ہی کام کرو اگر آپ کو نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں بلکل پتا نہیں ہے آپ کو کوئی نہ فیس بوک کے بارے میں پتا ہے نہ یوٹیوب نہ انسٹاگرام نہ ایمازون کے بارے میں تو ایمازون کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہو یوٹیوب پر آزار اور لاکھوں ویڈیوز ایسی مل جائیں گی جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ایمازون پر آپ کام کرتے ہو کس طریقے سے ایفلیٹ مارکٹنگ سے آپ سٹارٹ لیتے ہو سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایمازون پر ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کو آپ زیرو سے سٹارٹ لے سکتے ہو آپ ایفلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہو اس کے بعد پھر جب آپ برننگ کرتے ہو اس کے بعد پھر آپ کی پاس پیسہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی پاس پیسہ ہوگا تو ہی آپ کام کر سکتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ زیرو سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہو ایمازون پر آپ زیرو سے ہی سٹارٹ لو اور ایک گھنٹہ آپ دو سٹارٹ میں آپ سمجھنے کے لیے کہ گھنٹہ دو سمجھو اس کے بعد آپ ریال میں اس کو پریکٹس کر کے دیکھو کہ کس طریقے سے گوگل پہ ویب سیٹس بنتی ہیں کس طریقے سے ہم گوگل پہ کام کر سکتے ہیں کس طریقے سے ایفلیٹ مارکٹنگ ہوتی ہے یہ سب چیزیں آپ کو آرام سے یوٹیوب پر مل جائیں گی ان سب چیزوں کو آپ دیکھ کر اس طریقے سے آپ کام کرتے جائیں اور آنے والے کچھ ہی عرصے میں ایک چار پانچ مہینے میں ہی آپ اس کا ریزلٹ ضرور دیکھو گے دوستو یہ میری گیرینٹی آپ کو کہ آپ آنے والے چار پانچ مہینوں میں اگر ایک ایک گھنٹہ بھی آپ ایک ایک گھنٹہ بھی آپ اپنے کام کو دیتے ہو تو آپ کو آنے والے چار پانچ مہینوں میں اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا یہ نہیں کہ ہم پہلے سوچل میڈیا یوز کر لیں اور اس کے بعد ایک گھنٹہ اس کو دیں گے تو پھر نہیں دے پاتے آپ اب ایک پر سوچل میڈیا پر چلے جاتے ہو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کیسے گزر گیا دن میں آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ دن میں ایک گھنٹہ صرف اس چیز کو دے کر پہلے اس کو سیکھیں اس کے بعد اس کو کر کے دیکھیں کس طریقے سے ویب سائٹ بنتی ہیں کس طریقے سے آپ گوگل پہ جاتے ہو کس طریقے سے آپ ایمازون پہ کام کر سکتے ہو کون سی ویب سائٹ ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ آپ کو یوٹیوب پہ آرام سے مل جائے گا اور آنے والے ایک سال میں آپ اس چیز کو 365 گھنٹے دے چکے ہوگے اور تینکیو سو مجھ دوستو آپ کی محبت ہوگا